بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ولادت و شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اسی سال چار ہجری کے ماہ شابان میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو آشورہ محرم اکسٹھ ہجری میں میدان کربلا میں نہایت مظلومی کی حالت میں شہید ہوئے تھے ان کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کے سچے فدائیوں کو صداقت کی تائید میں جان و مال و حرمت کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اسی جنگ میں صبر و استقلال رضا و توقل احقاق حق کو اتباع صداقت کے ایسے نمونے دکھلائے جن کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے اور یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان و تربیت کا اثر و نتیجہ تھا سمامہ بن اسعال رضی اللہ عنہ سردار نجد کا مسلمان ہونا پانچ ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی جانب روانہ فرمائے تھے وہ واپس ہوتے ہوئے سمامہ بن اسعال کو گرفتار کر لائے تھے فوج والوں نے انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون کے ساتھ لا باندھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لا کر دریافت کیا کہ سمامہ کیا حال ہے سمامہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال اچھا ہے اگر آپ میرے قتل کیے جانے کا حکم دیں گے تو یہ حکم ایک خونی کے حق میں ہوگا اور اگر آپ انام فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر رحمت کریں گے اور اگر مال کی ضرورت ہے تو جس قدر چاہیے بتلا دیجئے دوسرے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ سے پھر وہی سوال کیا سمامہ نے کہا میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار شخص پر فرمائیں گے تیسرے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمامہ سے وہی سوال کیا اس نے کہا میں اپنا جواب دے چکا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ کو چھوڑ دو سمامہ رہائی پا کر ایک خجور کے باغ میں گیا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ کر آ گیا اور آتے ہی کلمہ پڑھ لیا سمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اللہ کی کہ سارے عالم نے آپ سے زیادہ کسی شخص سے نفرت نہ تھی لیکن اب تو آپ ہی مجھے دنیا میں سب سے بڑھ کر پیارے معلوم ہوتے ہیں اللہ کی قسم آپ کے شہر سے مجھے نہایت ہی نفرت تھی بگر آج تو مجھے وہ سب مقامات سے پسندیدہ تر نظار آتا ہے واللہ آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے اور کسی دین سے بغض نہ تھا لیکن آج تو آپ کا دین ہی مجھے محبوب تر ہو گیا ہے سمامہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی عرض کیا کہ میں اپنے وطن سے مکہ کو عمرے کے لیے جا رہا تھا راستے میں گرفتار کر لیا گیا تھا اب عمرے کے بارے میں کیا ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی بشارت دی اور عمرے کے ادا کرنے کی اجازت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمنوں سے حسن سلوک سمامہ رضی اللہ عنہ مکہ پہنچا تو وہاں ایک شخص نے پوچھا کہو تم سب ہی بن گئے سمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیا ہوں اور اسلام قبول کیا ہے اور اب یاد رکھنا کہ ملک یا مامہ سے تمہارے پاس ایک دانہ گندم بھی نہیں آئے گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہوگی سمامہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ملک میں پہنچتے ہی مکہ کی طرف آنے والا اناج بند کر دیا غلے کی آمد کے رک جانے سے اہل مکہ بل بلا اٹھے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں التجا کرنی پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا کہ غلاب دستور جانے دے ان دنوں اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اس قصے سے نہ صرف یہی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر اس شخص کی جان بخشی فرمائی جو خود اپنے آپ کو واجب القتل سمجھتا تھا اور نہ صرف یہی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ حالات اور اخلاق کا کیسا گہرہ اثر لوگوں پر پڑھتا تھا کہ سمامہ رضی اللہ عنہ ہو جیسا شخص جو اسلام اور مدینہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت اور دعوت رکھتا تھا تین روز کے بعد بخشی خود مسلمان ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور تنیت کی پاکی اور رحمدلی کا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ مکہ کے جن کافروں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا تھا اور بدر، اہد، خندق میں اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری طاقت صرف کر چکے تھے ان کے لیے رحمتل لعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کا غلاء روک دیا جائے اور ان کو تنگ و زلیل کر کے اپنا فرما بردار بنایا جائے اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب مسلمانوں کو سنایا فرمایا میں نے دیکھا گویا میں اور مسلمان مکہ پہنچ گئے ہیں اور بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اس خواب کے سننے سے غریب الوطن مسلمانوں کو اس شوق نے جو بیت اللہ کے تواف کا ان کے دل میں تھا بے چین کر دیا اور انہوں نے اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر مکہ کے لیے آمادہ کر لیا مدینہ سے مسلمانوں نے سامان جنگ ساتھ نہیں لیا بلکہ قربانی کے اونٹ ساتھ لیے اور سفر بھی زیقت کے مہینے میں کیا جس میں عرب قدیم رواج کی پابندی سے جنگ ہرگز نہ کیا کرتے تھے اور جس میں ہر ایک دشمن کو بھی بلا روک ٹوک مکہ میں آنے کی اجازت ہوا کر دی تھی جب مکہ انیس میر رہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ سے قریش کے پاس اپنے آنے کی اطلاع بھیج دی اور آگے بڑھنے کی اجازت ان سے چاہی عثمان بن احفان رضی اللہ عنہ جن کا اسلامی تاریخ میں ظلنورین لقب ہے سفیر بنا کر بھیجے گئے ان کے جانے کے بعد لشکر اسلامی میں یہ خبر پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل یا قید کر دیا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سر و سامان جمعیت سے جان اساری کی بیعت لی کہ اگر لڑنا بھی پڑا تو ثابت قدم رہیں گے بیعت کرنے والوں کی تعداد چودہ سو تھی قرآن مجید میں ہے لَقَدْ رضی اللہ عن المؤمنین اِذْ يُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الْشَجْرَةِ یعنی اے پیغمدر صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا سورہ الفتح آیت نمبر اٹھارہ اس بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا داہینہ ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے اپنے داہینے ہاتھ پر بیعت کی اس بیعت کا حال سن کر قریش ڈر گئے اور ان کے سرداریہ کے بعد دیگرِ حتیبیہ حاضر ہوئے عروا بن مسعود رضی اللہ عنہ جو قریش کی جانب سے آیا تھا اس نے قریش کو واپس جا کر کہا اے قوم مجھے بارہا نجاشی بادشاہ حبش قیسر بادشاہ قسطنطنیہ قسرا بادشاہ ایران کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے مگر مجھے کوئی بھی ایسا بادشاہ نظر نہ آیا جس کی عظمت اس کے دربار والوں کے دل میں ایسی ہو جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتا ہے تو اس کا آبِ تہن زمین پر گرنے نہیں پاتا کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہی گرتا ہے اور وہ شخص اس آب تہن کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لئے سب مبادرت کرتے ہیں جب وہ وضو کرتا ہے تو آپ مستعمیل وضو کے لئے ایسے گرے پڑتے ہیں گویا لڑائی ہو پڑے گی جب وہ کلام کرتا ہے تو سب کے سب چپ چاپ ہو جاتے ہیں ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عدب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے میری رائے ہے کہ ان سے صلح کر لو جس طرح بھی بنے سوٹ سمجھ کر قریش صلح کرنے پر آمادہ ہوئے صلح کے لئے مندر جازیل شرائط تیہ ہوئیں ایک دس سال تک باہیمی صلح رہے گی جانبین کی عامد و رفت میں کسی کو روک ٹوک نہ ہوگی دو جو قبائل چاہیں قریش سے مل جائیں اور جو چاہیں وہ مسلمانوں کی جانب شامل ہو جائیں دوستدار قبائل کے حقوق بھی یہی ہوں گے تین اگلے سال مسلمانوں کو توافق آبا کی اجازت ہوگی اس وقت ہتھیار ان کے جسم پر نہ ہوں گے گو سفر میں ساتھ ہوں اور چار اگر قریش میں سے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر جلا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو قریش کے طلب کرنے پر واپس کر دیں گے لیکن اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر قریش سے جا ملے تو قریش اسے واپس نہ کریں گے آخری شرط سن کر تمام مسلمان بجز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو گھبرا اٹھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو اس بارے میں زیادہ پر جوش تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر اس شرط کو بھی منظور فرما لیا معاہدہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہو نے لکھا تھا انہوں نے شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل جو قریش کی طرف سے کمیشنر معاہدہ تھا بولا پا خدا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کسے کہتے ہیں بی اسم کا اللہم مالک ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لکھ دینے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو نے پھر لکھا یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان منقد ہوا ہے سوہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست پر محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا معاہدے کی آخری شرط کی نسبت قریش کا خیال تھا کہ اس شرط سے ڈر کر کوئی شخص آئندہ مسلمان نہ ہوگا لیکن یہ شرط ابھی تیہی ہوئی تھی اور اہتنا مالکہ ہی جا رہا تھا دونوں طرف سے معاہدے پر دستخط بھی نہ ہوئے تھے کہ سوہیل بن عمر جو اہل مکہ کی طرف سے معاہدے پر دستخط کرنے کا اختیار رکھتا تھا کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ اسی جلسے میں پہنچ گیا ابو جندل رضی اللہ عنہ مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا قریش نے اسے قید کر رکھا تھا اور اب وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچا تھا سوہیل نے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہدنامے کے مکمل ہو جانے پر اس کا خلاف نہ ہوگا یعنی جب تک اہدنامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا سوہیل نے بگڑ کر کہا کہ تب ہم صلاحی نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ابو جندل رضی اللہ عنہ کو قریش کے سپورد کر دیا گیا قریش نے مسلمانوں کے کیمپ نے اس کی مشکیں باندھی پاؤں میں زنجیر ڈالی اور کشاں کشاں لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل اللہ تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا ابو جندل رضی اللہ عنہ کی ظلط اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور تیش تو پیدا ہوا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط و صبر کیے رہے حملہ کرنے والے اسی آدھا کو معافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدابیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اسی آدمی کو تنیم سے صبح کے وقت جبکہ مسلمان نماز میں مصروف تھے اس ارادے سے اترے کہ مسلمانوں کو نماز کے اندر قتل کر دیں یہ سب لوگ گرفتار کر لیے گئے اوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزراہ رحمدلی و عفو چھوڑ دیا اسی واقع پر قرآن مجید میں اس آیت کا نزول ہوا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ عَيْدِيَاهُمْ عَنْكُمْ وَعَيْدِيَاكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِمْ بَعْدِيْا عَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ یعنی اللہ وہ ہے جس نے وادی مکہ میں تمہارے دشمنوں کے ہاتھ تم سے روپ دیئے اور تمہارے ہاتھ بھی ان پر قابو پا لینے کے بعد ان سے روپ دیئے سورہ الفتح آیت نمدر چوبیس برکات معاہدہ الغرض یہ سفر بہت خیر و برکت کا موجب ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاندین کے ساتھ معاہدہ کرنے میں فیاضی، حضم، دوربینی اور حملہ آور دشمنوں کی معافی میں افو اور رحمت للعالمینی کے انوار کا ظہور دکھلایا مسلمان ہدیبیا ہی سے مدینہ منورہ کو واپس تشریف لے گئے اسی معاہدے کے بعد سورہ الفتح کا نزول ہدیبیا میں ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ معاہدہ ہمارے لئے فتح ہے؟ فرمایا ہاں ابو جندل رضی اللہ عنہ نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی جو کوئی اس کی نگرانی پر معمور ہوتا وہ اسے توحید کی خوبیاں سناتا اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا اللہ کی قدرت کو ابو جندل رضی اللہ عنہ اپنے سچے ارادے اور سائی میں کامیاب ہو جاتا اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا قرآش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانے میں کرتے الغرس اسی طرح ایک ابو جندل رضی اللہ عنہ کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال کے اندر قریباً تین سو اشخاص ایمان لائے اب قرآش پچتائے کہ ہم نے کیوں اہدنامے میں ایمان والوں کو واپس لینے کی شرط ترج کرائی پھر انہوں نے مکہ کے چند منتخب اشخاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھیجا کہ ہم اہدنامے کی اس شرط سے دست پردار ہوتے ہیں اب نو مسلموں کو اپنے پاس واپس پلا لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے سے خلاف کرنا پسند نہ فرمایا اس وقت ہم مسلمان بھی سمجھ گئے کہ معاہدے کی شرط جو ظاہراً ہم کو گناہ گوار تھی اس کا منظور کر لینا کس قدر مفید ثابت ہوا ابو جندل رضی اللہ عنہ کے حال سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے ابو جندل رضی اللہ عنہ کے قصے سے ہر شخص جو سر میں دماغ اور دماغ میں فہم کا مادہ رکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی صداقت کیسی الہی طاقت کے ساتھ پھیل رہی تھی اور کس طرح طالبان حق کے دل پر قبضہ کر رہی تھی کہ وطن کی دوری، اقارب کی جدائی، قید، زلت، بھوک، پیاس، خوف و تمہ، تلوار، پھانسی غرض دنیا کی کوئی چیز اور کوئی جذبہ ان کو اسلام سے نہ روک سکتا تھا صلاح کا حقیقی فائدہ امام زہری رحمت اللہ علی نے معہدے کی دفعہ اول کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ جانبین سے آمد و رفت کی روک ٹوکے اٹھ جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگ مسلمانوں سے ملنے جلنے لگے اور اس طرح ان کو اسلام کی حقیقت معلوم کرنے کے مواقع ملے اور اسی وجہ سے اس سال اتنے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پیش تر کسی سال اتنے مسلمان نہ ہوئے تھے مسلمانوں کا توافع کعبہ کے لیے جانا اور اس کے نتائج ساتھ حجری مقدس معاہدہِ حدیبیہ کی شرط دوم کی روح سے مسلمان اس سال مکہ پہنچ کر عمرہ کرنے کا حق رکھتے تھے اس لیے اللہ کا رسول صل اللہ علیہ وسلم دو ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر مکہ پہنچا مکہ والوں نے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے تو نہ روکا لیکن خود گھروں کو قفل لگا کر ابو قبیس کی چوٹی پر جس کے نیچے مکہ آباد ہے چلے گئے پہاڑ پر سے مسلمانوں کے کام دیکھتے رہے اللہ کا نبی صل اللہ علیہ وسلم تین دن تک عمرے کے لیے مکہ میں رہا اور پھر ساری جمعیت کے ساتھ مدینے کو واپس چلا گیا ان منکروں پر مسلمانوں کے سچے جوش سادہ اور مؤثر طریق عبادت کا اور ان کی آلہ دیانت و امانت کا کہ خالیشہ دو شہر میں کسی کا ایک پائی کا بھی نقصان نہ ہوا تھا عجیب اثر ہوا جس نے سینکڑوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا یہود کی چوتھی سازش مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری لشکر اسلام کے آگے بڑھ کر انہیں لینا جنگ خیبر محرم ساتھ ہجری خیبر مدینہ منورہ سے شام کی جانب تین منزل پر ایک مقام کا نام ہے یہ یہودیوں کی خالص آبادی کا قسپہ تھا آبادی کے گردہ گرد مستحکم قلعے بنے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر ہدیبیہ سے پہنچے ہوئے ابھی تھوڑے دن ایک ماہ سے کم ہی ہوئے تھے کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ خیبر کے یہودی پھر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور جنگ احضاب کی ناکامی کا بدلہ لینے اور اپنی کھوئی ہوئی جنگی عزت و قوت کو ملک پھر میں پہال کرنے کے لیے ایک خون خار جنگ کی تیاری کر چکے ہیں انہوں نے قبیلہ بنو غطفان کے چار ہزار جنگ جو بہادروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینہ فتح ہو گیا تو پیداوار خیبر کا نصف حصہ ہمیشہ بنو غطفان کو دیتے رہیں گے مسلمان محاصرے کی سختی کو جو پچھلے سال ہی جنگ احضاب نے انہیں اٹھانی پڑی تھی ہنوز نہیں بھولے تھے اس لیے سب مسلمانوں کا اس عمر پر اتفاق ہو گیا کہ اس حملہ آور دشمن کو آگے بڑھ کر لینا چاہئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں صرف انہی صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہم رکاب چلنے کی اجازت دی تھی جو لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَتِ فَعَالِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے خوش ہوا جو درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر کا حال جان لیا سورہ الفتح آیت نمبر اٹھارہ کی بشارت سے ممتاز تھے اور جن کو وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَا كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا یعنی اللہ نے تم سے بڑی بڑی فتوحات کا وعدہ کیا ہے جو تم حاصل کروگے سورہ الفتح آیت نمبر بیس کا مجدہ مل چکا تھا ان کی تعداد چودہ سو تھی جن میں سے دو سو اسب سوار تھے مقدمہ لشکر کا سردار اکاشہ بن محسین نصدی رضی اللہ عنہ اور میمنا لشکر کے سردار عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے سردار میسر آکوئی اور صحابی تھے بیس صحابیہ وارتیں بھی شامل لشکر تھیں جو بیماروں اور زخمیوں کی خبرگیری اور دیمارداری کے لیے ساتھ ہو لی تھی لشکر اسلام آبادی خبر کے متصل رات کے وقت پہنچ گیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات کو لڑائی شروع نہ کرتے تھے اور نہ کبھی شب خون ڈالا کرتے اس لیے لشکر اسلام نے میدان میں ٹیرے ڈال دیے مہارکہ کے لیے اس مقام کا انتخاب مرد جنگ آزما حباب بن المنظر رضی اللہ عنہ ہونے کیا تھا یہ میدان اہل خبر اور بنو غطفان کے درمیان پڑتا تھا اس تدبیر کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بنو غطفان یہودیاں نے خیبر کی مدد کے لیے نکلے تو انہوں نے لشکر اسلام کو صد رہ پایا اور اس لیے چپ چاپ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ لشکر کا بڑا کیمپ اسی جگہ رہے گا اور حملہ آور فوج کے دستے کیمپ سے جایا کریں گے لشکر کے اندر فوراں مسجد تیار کر لی گئی اور جنگ کے دوش بدوش تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری فرما دیا گیا تھا حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ اس کیمپ کے ذمہ دار افسر تھے قسپہ خیبر کے قلعے جو آبادی کے دائیں بائیں واقع تھے شمار میں دس تھے جن کے اندر دس ہزار جنگی مرد رہتے تھے ہم ان کو تین حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں ایک قلعہ نعیم دو قلعہ نطاعت تین حسن صاحب بن معاز چار حسن قلال زبیر یہ چاروں حصون نطاعت کے نام سے نامزد تھے پانچ حسن شن چھے حسن البر سات حسن ابی یہ تینوں حسون شن کے نام سے نامزد تھے آٹھ حسن قموس تبری نو حسن وطیح اور دس حسن سلالم جسے حسن بنی اور لاقیق بھی کہتے ہیں یہ تینوں حسون کتبیعہ کے نام سے نامزد تھے محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو حملہ آور فوج کا سردار بنایا گیا اور انہوں نے قلعہ نطاعت پر جنگ کا آغاز کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حملہ آور فوج میں شامل ہوئے تھے باقی ماندہ فوجی کیمپ زر نگرانی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھا محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ پانچ روز تک پرابر حملہ کرتے رہے لیکن قلعہ فتانہ ہوا پانچویں یا چھٹے روز کا ذکر ہے کہ محمود رضی اللہ عنہ میدان جنگ کی گرمی سے ذرا سستانے کے لئے پائیں قلعے کے سائے میں لیٹ گئے کنانا بن الاقیق یہودی نے انہیں غافل دیکھ کر ایک پتھر ان کے سر پر دے مارا جس سے وہ شہید ہو گئے فوج کی کمان محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی نے سنبھال لی اور شام تک کمال شجاعت و دلاوری سے لڑتے رہے محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہوئی کہ یہودیوں کے نخلستان کو کٹا جائے کیونکہ ان لوگوں کو ایک ایک ترخت سے ایک ایک بچے کے برابر پیار ہے اس تدبیر پر اہل قلعے پر اثر ڈالا جا سکے گا اس تدبیر پر عمل شروع ہو گیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر التماس کیا کہ علاقہ یقیناً مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے پھر ہم اسے اپنے ہاتھوں کیوں خراب کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس نخلستان کاٹنے کے بارے میں امتنائی حکم یعنی سٹے آرڈر بھیج دیا شام کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی مظلومانہ شہادت کا قصہ خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل فوج کا نشان اس شخص کو دیا جائے گا یا وہ شخص نشان ہاتھ میں لے گا جس سے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی فتائن آیت فرمائے گا یہ ایسی تعریف تھی جسے سن کر فوج کے بڑے بڑے پہادر اگلے دن کی کمان ملنے کے آرزو ماند ہو گئے تھے اس رات پاسپانی لشکر کی خدمت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سپورٹ تھی انہوں نے گردہ وری کرتے ہوئے ایک یہودی کو گرفتار کیا اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد میں تھے جب فارغ ہوئے تو یہودی سے گفتگو فرمائی یہودی نے کہا کہ اگر اسے اور اس کے زن و بچے کو جو قلعے کے اندر ہیں امانتہ ہو تو وہ بہت سے جنگی راز بتلا سکتا ہے یہ وعدہ اسے کر لیا گیا یہودی نے بتلایا کہ نتات کے یہودی آج کی رات اپنے زن و بچے کو قلعے شن میں بھیج رہی ہیں اور نقط و جنس کو قلعہ نتات کے اندر دفن کر رہی ہیں مجھے وہ مقام معلوم ہے جب مسلمان قلعہ نتات لے لیں گے تو میں وہ جگہ بتلا دوں گا بتلایا کہ قلعہ شن کے تاخانوں میں قلعہ شکنی کے بہت سے آلات منجنیق وغیرہ موجود ہیں جب مسلمان قلعہ شن فتح کر لیں گے تو میں وہ تاخانے بھی بتلا دوں گا صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ انہیں آشو بے چشم ہے اور آنکھوں میں درد بھی ہوتا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لب مبارک جناب مرتضی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگا دیا اس وقت آنکھیں کھل گئیں نہ آشوب کی سرخی باقی تھی اور نہ درد کی تکلیف پھر فرمایا علی جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو پہلے اسلام کی دعوت تو بعد میں جنگ علی رضی اللہ عنہ اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو یہ کام دھاری غنیمتوں کے حاصل ہو جانے سے بہتر ہوگا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے قلعہ نام پر جنگ کی طرح ڈالی مقابلے کے لئے قلعہ کا مشہور سردار مرحب میدان میں نکلا یہ اپنی آپ کو ہزار بہادروں کے برابر کہا کرتا تھا اس نے آتے ہی یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار سجانے والا بہادر تجربہ کار مرحب ہوں جب لوگوں کے ہوش مارے جاتے ہیں تو میں بہادری دکھایا کرتا ہوں اس کے مقابلے کے لئے آمیر بن الاقو رضی اللہ عنہ نکلے وہ بھی اپنا رجز پڑھتے جاتے تھے خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار چلانے میں استاد ہوں نبرد آزمہ تلخ ہوں میرا نام آمیر ہے مرحب نے ان پر تلوار سے وار کیا آمیر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈھال پر رکا اور مرحب کے حصہ زیرین پر وار چلایا مگر ان کی تلوار جو لمدائی میں چھوٹی تھی انہی کے گھٹنے پر لگی جس کے صدمے سے بال آخر شہید ہو گئے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے رجز حیدری سے میدان گونج اٹھا آپ فرماتے تھے میں ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر غزبناک رکھا ہے میں اپنی تلوار کی سخاوت سے تمہیں بڑے پیمانی عطا کروں گا میں شیر بپر سخت حملہ آور مرد میدان ہوں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی ہاتھ تلوار کا ایسا لگایا کہ مرحب کی خود آہینی کو کارتا ہوا آمامہ کو قطع کرتا سر کے دو ٹکڑے بناتا ہوا گردن تک چاہ پہنچا مرحب کا بھائی یاسر نکلا اسے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے خاک میں سلا دیا اس کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے عام حملے سے قلعہ نعم فتح ہو گیا اسی روز قلعہ صاحب کو حضرت حباب بن المنظر رضی اللہ عنہ نے محاصرے سے تیسرے دن بعد فتح کر لیا قلعہ صاحب سے مسلمانوں کو جو خجور چھوہارے مکھن روغن زیتون چربی اور پارچات کی مقتار کثیر ملی فوج میں قلعہ رسد سے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ رفع ہو گئی اس قلعے سے آلات قلعہ شکن بھی برآمد ہوئے جس کی خبر یہودی جاسوس تے چکا تھا اس سے اگلے روز قلعہ نتات فتح ہو گیا اب قلعہ الزبیر پر جو ایک پہاڑی ٹیلے پر واقع تھا اور اپنے بانی زبیر کے نام سے موصوم تھا حملہ کیا گیا دو روز کے بعد ایک یہودی لشکر اسلام نے آیا اس نے کہا یہ قلعہ تو مہینہ پھر تک بھی تم فتح نہیں کر سکو گے میں ایک راز بتلاتا ہوں اس قلعے کے اندر پانی ایک زیر زمین نالے کے راہ سے جاتا ہے اگر پانی کا راستہ بند کر دیا جائے تو فتح ممکن ہے مسلمانوں نے پانی پر قبضہ کر لیا اب اہل قلعہ قلعے سے نکل کر کھلے میدان میں آ کر لڑے اور مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر قلعے کو فتح کر لیا پھر حسن ابی پر حملہ شروع ہوا اس قلعے والوں نے سخت مدافعت کی ان میں سے ایک شخص جس کا نام غروان تھا مبارزت کے لیے باہر نکلا حباب رضی اللہ عنہ مقابلے کو گئے اس کا بازو راست کٹ گیا وہ قلعے کو بھاگا حباب رضی اللہ عنہ نے تعاقب کیا اور اس کی رگ پاشنا ایڑی کو بھی کٹ ڈالا وہ گر پڑا اور پھر قتل کیا گیا قلعے سے ایک اور مپارز نکلا جس کا مقابلہ ایک مسلمان نے کیا مگر مسلمان اس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نکلے انہوں نے جاتے ہی اس کے پاؤں کٹ دیے اور پھر قتل کر ڈالا یہود پر روب تاری ہو گیا اور باہر نکلنے سے رک گیا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا تکبیر کہتے ہوئے قلعے کی دیوار پر جا چڑھے قلعہ فتح کر لیا اہل قلعہ بھاگ گیا اس قلعے سے بکریان اور پارچات اور بہت سا اسباب ملا اب مسلمانوں نے حسن البر پر حملہ کر دیا یہاں کی قلعہ نشینوں نے مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے اور اتنے پتھر گرائے کہ مسلمانوں کو بھی مقابلے میں منجنی کا استعمال کرنا پڑا منجنیق وہی تھے جو حسن صاحب سے غنیمت میں ملے تھے منجنیقوں سے قلعے کی دیواریں گرائی گئیں اور قلعہ فتح ہو گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا آٹھ ہجری انہی ایمان لانے والوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے جو جنگ اہد میں کافروں کے رسالے کے افسر تھے اور مسلمانوں کو انہوں نے سخت نقصان پہنچایا تھا یہ وہی خالد رضی اللہ عنہ ہو ہیں جنہوں نے اسلامی جنرل ہونے کی حیثیت میں مسیلمہ قذاب کو شکست دی تمام عراق اور نصف شام کا ملک فتح کیا تھا مسلمانوں کو ایسے جانی دشمن اور ایسے جانبازِ آلہ سپاہی کا خود بخود مسلمان ہو جانا اسلام کی سچائی کا موجزہ ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہو انہی ایمان لانے والوں میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہو تھے قریش نے انہی کو مسلمانوں سے عطاوت اور بیرونی معاملات میں آلہ قابلیت رکھنے کی وجہ سے ٹیپیوٹیشن یعنی وفد کا سردار بنایا تھا جو شاہِ حبش کے پاس گیا تھا تاکہ وہ حبش میں گئے ہوئے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے اسی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو کے زمانہ خلافت میں ملک مصر کو فتح کیا تھا ایسے مدبر و سیاستان اور فاتح ممالک کا مسلمان ہو جانا بھی اسلام کا اعجاز ہے حضرت عثمان بن تلحہ رضی اللہ عنہ ہو کا اسلام لانا انہی اسلام لانے والوں نے عثمان بن تلحہ رضی اللہ عنہ ہو بھی تھے جو قابلے کے آلہ محتمیم و قلید بردار تھے جب یہ نامی سردار جن کی شرافت حسب و نسب سارے عرب میں مسلمہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ جا پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہم کو دے ڈالے عدی بن حتم تائی رضی اللہ عنہ ہو کا ایمان لانا نوہجری مقدس اس مشہور سردار کے ایمان لانے کی تقریب یہ ہوئی کہ نوہجری میں یمن کے قبیلے بنی تینے بغاوت کی تھی اس وقت اس علاقے کے حاکمِ عالی علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہو تھے انہوں نے فسادیوں کو پکڑ کر مدینہ منورہ پھیج دیا تھا ان میں حاتم تائی مشہور سخی کی بیٹی بھی تھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض کیا میں سردار قوم کی بیٹی ہوں میرا باپ رحم و کرم نے مشہور تھا بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا غریبوں پر رحم کیا کرتا وہ مر گیا بھائی شکست کھا کر بھاگ گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تیرے باپ میں مومنوں جیسی صفات تھی اس کے بعد اسے ماں اس کے متعلقین چھوڑ دیا اور زادرہ اور لباس بھی انعیت فرمایا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا قصہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سخت نفرت تھی کیونکہ میں عیسائی المصحب تھا اپنی قوم کا سردار تھا میری قوم غنیمت کا ایک چہارم حصہ مجھے ادا کیا کرتی تھی میں اپنے دل میں کہا کرتا تھا کہ میں سچے دین پر بھی ہوں اور اپنے علاقے کا بادشاہ بھی ہوں اس لئے مسلمان ہونے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں میں نے اپنے شطرخانہ کے داروغہ کو کہہ رکھا تھا کہ دو امدہ اونٹ جو تیز رفتار ہوں ہر وقت میرے مکان پر موجود رکھا کرے اور جب اسے اس علاقے میں مسلمانوں کے آنے کی خبر ملے مجھے فوراں بتلائے ایک روز داروغہ آیا کہا صحب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے آجانے پر کچھ کرنے کا ارادہ ہو وہ کر گزریے کیونکہ مجھے دور سے کچھ چھنڈے نظر آتے ہیں یہ سن کے میں نے اونٹ منگائے بیوی بچے اور ضرور مال کو لادا اور شام کو چل دیا میری بہن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رہائی حاصل کرنے کے بعد میرے پاس شام ہی میں پہنچی اس نے اپنی رہائی کی تمام کیفیت سنائی میری بہن نہایت دانا اور عقید تھی میں نے پوچھا کہ اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تمہاری کیا رائے ہے اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تُو جلد اس کے پاس چلا جا کیونکہ اگر وہ نبی ہے تب تو سابقین کی فضیلت کو کیوں ضائع کیا جائے اور اگر وہ بادشاہ ہے تب بھی اس کے پاس جانے سے تُو زلیل نہ ہوگا کیونکہ تُو تُو ہی ہے یعنی تُو خود ہی اپنی قابلیتوں میں بے نظیر ہے بہن کے مشورے پر میں مدینے میں آیا اس وقت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے میں نے جا کر سلام کیا فرمایا کون؟ میں نے کہا عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے راستے میں ایک خوست بڑھیاں ملی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرا لیا آپ تیر تک اس کے پاس کھڑے رہے اور وہ اپنی لمبی داستان سناتی رہی میں نے اپنے دل میں کہا یہ شخص بادشاہ تو ہرگز نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے ایک چمڑے کا گدہ جس میں خجور کے پٹھے بھرے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے پھینک دیا فرمایا اس پر بیٹھو میں نے کہا نہیں حضور بیٹھیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تم ہی بیٹھ جاؤ میں گدے پر بیٹھ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گیا اب پھر میرے دل نے یہی گواہی دی کہ یہ بادشاہ ہرگز نہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو رکوسی ہو میں نے کہا ہاں فرمایا تم تو اپنی قوم سے غنیمت اور پیداوار سے چاہرم لیا کرتے ہو میں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنا تو تیرے دین میں جائز نہیں میں نے کہا سچ ہے اور میں نے دل میں کہا کہ یہ ضرور نبی ہے سب کچھ چانتا ہے اس سے کچھ پوشیدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حدیث شاید اس دین میں تاخل ہونے سے تم کو یہ امر مانے ہے کہ سب لوگ غریب ہیں واللہ ان میں اس قدر مال ہونے والا ہے کہ کوئی شخص مال لینے والا باقی نہ رہے گا حدیث اس دین میں داخل ہونے سے تم کو شاید یہ امر بھی مانے ہے کہ ہم لوگ تعداد میں تھوڑے ہیں اور ہمارے دشمن بہت ہیں اللہ کی قسم وہ وقت قریب آ رہا ہے جب تو سن لے گا کہ اکیلی عورت قادسیہ سے چلے گی اور مکہ کا حج کرے گی اور اسے کسی کا ڈر خوف نہ ہوگا حدیث اس دین میں داخل ہونے سے شاید تم کو یہ امر بھی مانے ہے کہ حکومت اور سلطنت آج کل دوسری قوموں میں ہے واللہ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے جب تو سن لے گا کہ عرض بابل کا سفید محل یعنی نوشیروان کا دربار دیوان خانہ مسلمانوں کے ہاتھ پر مفتو ہوگا حدیث بتلاؤ کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں تجھے کیا تعمل ہے کیا اللہ کے سوا اور بھی معبود ہو سکتا ہے حدیث بتلاؤ کہ اللہ وقت پر کہنے میں تجھے کیا عذر ہے کیا اللہ سے بھی کوئی بڑا ہے حدیث کہتا ہے کہ اس تقریر کے بعد میں مسلمان ہو گیا میرے اسلام لانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت اور فرحت نمائیاں تھی حدیث کہتا ہے کہ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو سال پورے ہو چکے تھے اور تیسرا سال جا رہا تھا کہ میں نے عرض بابل کے محلات کو بھی فتح شدہ دیکھ لیا اور ایک بڑھیا کو قادسیہ سے مکہ تک حج کے لیے اکیلی آتے بھی دیکھ لیا اور مجھے امید ہے کہ تیسری بات بھی ہو کر رہے گی باکیاں اگلی ویڈیو میں سنیں مجھے امید ہے